ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ایمان والا تھا اور وہ ان کو اور ان کی والدہ کو پسند نہیں کرتا تھا آپ دیکھیں گے کہ کتنے جیت صحابہ ہیں اور کتنے صحابی ہیں ہر کوئی ابو حریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق تھا ابو حریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی ایک محبت تھی اور ابو حریر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دل میں ایک رسپیکٹ اور ایک عزت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہم پچھلی اپیزوڈ میں بات کر رہے تھے جن کا نام ہم نے بتایا تھا عبدالرحمن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالشمس سے بدل کر عبدالرحمن کیا تھا عبدالشمس کا مطلب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی شخص کا نام ایسا نہیں رہنے دیتے جو کسی شرک یا ایسی چیز کے اوپر مبنی ہو بیسٹ ہو جو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبدالرحمن کر دیا اور اسی لیے جو ان کا نک نیم تھا جو ابو حریرہ ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ ان کا نام ابو حریرہ کیسے پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک بڑی ہی امیزنگ ایسپیکٹ رکھتی ہے کہ انہوں نے آخری وقتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان قبول کیا اور انہوں نے اتنا وقت گزارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نامبر صحابی اور کئی ایسے نالجبل اور جید صحابی جو کہ ان کے پاس آتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور ان سے احادیث کی کنفرمیشن کرتے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں عمر اپن الخطاب ہیں اسی طرح سے کئی ایسے بڑے بڑے صحابہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح وقت گزارا اور ان کے ساتھ علم حاصل کیا اور احادیث سیکھیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کئی احادیث کو لوگوں تک پہنچایا اور صحابہ جب کسی حدیث کے معاملے میں کسی متن کے معاملے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ان کو کنفرمیشن نہ ہوتی تو یا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے یا ابو حریر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ابو حریر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انہوں نے اپنی یادداش کے بارے میں کچھ شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی مجھے احادیث یاد نہیں رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا جو کلوک ہے اپنی جو چادر ہے وہ سامنے رکھ دیجئے اور انہوں نے اس میں بسم اللہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اور کہا کہ یہ کلوک یہ چادر واپس پہن لو اور ابو حررہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم کوئی بھی ایسی حدیث نہیں تھی جو میں پڑھتا یا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا اور میں لفظ بلفظ اس کو یاد نہیں رکھ پاتا اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے اشخاص چنے ایسی پرسنالٹیز چنی جن سے ایسا کام لیا جن کے ذریعے آج ہمارے تک دین محفوظ ہے اور اسی طرح سے کئی ایسی پرسنالٹیز اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجیں ان کو پیدا کیا اور ان سے خدمت لی تاکہ آج ہم تک دین ایک محفوظ حالت میں ملے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی بڑی ایک اموشنل سٹوری ہے اور وہ سٹوری ان کی والدہ سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان کو بڑا ہارڈ ٹائم دیا تھا ہم اکثر بیشتر بہت مایوس ہوتے ہیں ہم بہت ہی سیڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں بہت ہارڈ ٹائم دیتے ہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں اسلام کے مطالق ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بڑی پیشنز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کی دعا کی ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں روتا ہوں اور کس لئے روتا ہوں کیونکہ میں اپنی والدہ کو آپ کی مطابق آپ کے لئے آپ کے مطالق جو ہے میں ان کو برے الفاظ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ وہ آپ کو برے القاب اور برے الفاظ سے پکارتی ہیں وہ غصہ کرتی ہیں کیونکہ میں نے اسلام قبول کیا اور وہ آپ کے بارے میں ایسی نامناسب اور نازیبہ الفاظ کہتی ہیں جس کی بنا پر مجھے رونا آتا ہے وجہ ایک کہ مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان نہ لائے بغیر کی حالت میں وہ دنیا سے چلی جائیں اور دوسرا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے مطالق جو اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہی ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی کی کوئی پکارا ہے تو یا رسول اللہ آپ ان کے لئے دعا کیجئے اسلام علیکم ورحمت نےรکاتو let me share a news with you امت چھینج ہو رہی حمدلاch ہم لوگ سوپیرئر پیولوجی می طرف جہا ہیں الحمدللہ The youth are changing the road models رابیہ بن عمر نے کہتا رستم کو جئنا لن��을رم apples مل عبادت العباد الالح عبادت رب بل عبادت ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے یکرے ایک رب کی غلامی میں ڈال ہم if u want youth club to continue its work support us right here السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہنچنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی خوشخبری تھی اور اتنا اتمنان کا ذریعہ تھا اور ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے اتنی محبت کرتے تھے اپنی والدہ کو اتنا چاہتے تھے کہ جب تک وہ حیات تھی جب تک وہ زندہ تھی ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی اور اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا کی کہ یا رسول اللہ میری لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کرے کہ تمام مسلمان اور تمام ایمان والے ہم سے محبت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ ابو حریرہ روز کی والدہ کو مسلمانوں اور مومنین کے دلوں میں جہنا ان کے لیے محبت ڈال دے اور ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ایمان والا تھا اور وہ ان کو اور ان کی والدہ کو پسند نہیں کرتا تھا آپ دیکھیں گے کہ کتنے جیت صحابہ ہیں اور کتنے صحابی ہیں ہر کوئی ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق تھا ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک محبت تھی اور ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دل میں ایک رسپیکٹ اور ایک عزت تھی ابو حریر رضی اللہ نے اپنی والدہ کے دنیا سے گزرنے کے بعد اپنی زمین کو بیچا اپنے گھر بار کو بیچا اور آکے اصحابِ صفحہ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارنا شروع کیا اگر آپ پرانا موڈل دیکھیں مجد النبی کا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ صفحہ اور اصحابِ صفحہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو دن رات دین کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابِ صفحہ سے بہت محبت کرتے اور ان سے بہت گہرا تعلق رکھتے جب بھی کوئی ایسی چارٹی یا گفٹ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیکھنے ہوئے اس کو اصحابِ صفحہ تک پہنچا دے تھے اور اصحابِ صفحہ نے بڑا مشکل وقت گزارا ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو حیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سا بھوک لگی تھی اور میں کافی دونوں کا بھوکا تھا اور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھتا تو مجھے بڑا شدت سے بھوک کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ وہ اپنا کوئی کاروبار نہیں کر رہے تھے وہ کوئی اپنا لین دین کا معاملہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سیکھنا اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کمزوری کی وجہ سے ابو حیرہ رضی اللہ عنہ زمین سے اٹھ نہیں پاتے اور صحابہ سمجھتے شاید ان کو کوئی فٹس پڑ رہے ہیں یا وہ کھڑے یا نہیں وہ پڑ رہے اس وجہ سے کہ ان کو کوئی بیماری ہے لیکن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شدت اتنی ہوتی بھوکی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے پیٹ پر پھتر بانھ کے رکھتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا وقت ہو جو گزار نہ پاؤں اور میرے لئے کوئی نقصان ہو کہ میں ان سے احادیث یا اللہ کے رسول سے تعلیم نہ سیکھ پاؤں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بہت شدت سے بھوکے تھے اور انہوں نے سوچا کہ میں چونکہ بہت نامور صحابہ ہیں ان کے پاس جاؤں اور ایک آیت کا مطلب پوچھوں اور وہ آیت کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سفہ کی رسپیکٹ اور انٹیگریٹی کو بڑا بینٹین کیا بے شک وہ بڑے بھوک اور شدت کا سامنا کرتے بڑی تقریفوں کا سامنا کرتے غربت کا سامنا کرتے لیکن اصحاب سفہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یا کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں یا ہمیں بھوک لگ رہی ہے یا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو تعلق رکھا ان کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا تعلق تھا کہ کبھی بھی ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہیں کیا ایک دفعہ ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شدت سے بھوک لگی اور مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا بھوک کو برداشت کرنا تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کا مطلب پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اس آیت کا مطلب بتا دیا اور وہ میری اس ہنڈ کو اس اشارے کو نہیں سمجھے پھر میں نے سامنا کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ دیکھیں کس طرح سے جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے کہ ہر جگہ ان دونوں پرسنالٹیز کا کس طرح سے ایک پریزنس موجود ہوتی ایک ساتھ ساتھ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ اس آیت کا مجھے مطلب بتا دیجئے اس آیت کا فہم مجھے بتا دیجئے جبکہ ابو خویرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا فہم اور اس کا مفہوم پتا تھا لیکن وہ کچھ اور سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے بڑی شدت سے بھوک لگی ہے تو کیا کچھ مجھے کھانے کے لیے مل سکتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس آیت کا فہم اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بتا دیا ابو خویرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ڈس سیٹسوائیڈ ہوتے ہوئے کہ نہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئی وہ آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو خویرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہی چہرے کے اشاروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کیوں سمجھ گیا ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر یہ بھوک کی شدت کو برداشت کیا تھا اور وہ اشاروں کو سمجھتے تھے کہ چہرے کے اوپر بھوک کی شدت کے کیا آثار ہوتے ہیں کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیا سائنز ہوتے ہیں ابو راہ رضی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پگڑ کے اپنے گھر کی طرف لے گئے اور وہاں پر امہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو امہ عائشہ رضی اللہ عنہ بولا کہ ہاں لبن ہے دودھ ہے جو ابھی ابھی کوئی شخص دے کر گیا ہے as a gift آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ عنہ کو گھر میں بٹھایا اور وہ لبن اور دودھ کا جو برتن ہے جو جار ہے وہ نکالا اور بولا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے کہ جاؤ اصحاب صفحہ کے لوگوں کو بلا لیاؤ ابو حریر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے پلایا جائے گا مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے گا اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب صفحہ کو بلانے کی بات کرتے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بلا کہ سمعنا و عطانا کہ یا رسول اللہ میں فوراں اس بات کو کرتا ہوں اور تمام اصحاب صفحہ کو لیائے اور جب اصحاب صفحہ کو لیائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان سب کو یہ لبن یہ دودھ جو ہے پینے کے لیے دیجئے اور ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے بڑا ڈس سیٹسفائیڈ تھا میں بڑا عجیب فیل کر رہا تھا اس وجہ سے کہ سب پی لیں گے تو میری لئے کیا بچے گا اور ان کے لیے اتنی شدت تھی کہ شاید وہ اس کے دوران جو ہے وہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں سب کو جب پیلایا تو اصحاب اس وقت میں سب نے پیٹ بھر کر پیا اچھے طریقے سے پیا اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہاں ابو حریر رضی اللہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بلا کہ یا رسول اللہ بس آپ بچ گئے ہیں اور میں بچ گیا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی پی لیجئے ابو حریر رضی اللہ عنہ اور دل بھر کے پی جئے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل تھا کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جار وہ کنٹینر تھا وہ فل تھا دودھ سے اور میں نے پینا شروع کیا اور میں نے اتنا پیا اتنا پیا کہ میں اس سے زیادہ پی نہیں پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ اور پی لیجئے اور میں اتنا پینے لگا کہ یہاں تک کہ مجھ سے اور زیادہ پیا نہیں گیا تو ابو حریر رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب مجھے دے دیجئے اور ابو حریر رضی اللہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پینا شروع کیا اور خود پیا اس سے ہمیں کئی لیسن ملتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک لیڈر اپنی لوگوں کو اس طرح سے جانتا ہے کہ ان کی پریشانی اور ان کی تکلیفوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے چہرے کے آثار سے سمجھ لیتا ہے اور ایک لیڈر اور ایک پروفٹ کبھی بھی اپنی لوگوں کو مانگنے یا لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی کو ظاہر کرنے نہیں دیتا ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضروریات اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا یہ کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابو حریر رضی اللہ اتنے شدید بھوکے تھے اتنی پیاس کی شدت تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں پہلے پلایا اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ اس بات کو سیکھیں اس صبر کو سیکھیں کہ آپ نے بڑے رول کو ادا کرنا ہے اور آپ جو بڑے رول کو ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑے پیشنس اور صبر کی ضرورت ہے انشاءاللہ و تعالیٰ مزید ابو حریر رضی اللہ کی پیسناریٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے باقی مزید انٹریسٹنگ سٹوریز کو شیئر کریں گے I hope you guys are sharing this with your family and friends If not please share the خیر and انشاءاللہ اللہ next episode ملاقات ہوگی Till then السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ